اسلام علیکم میرے یوٹیوب کے باسیو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں یشل پریحان اور آج لائیں ہوں ایک مزیدار سی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں چائنیز سٹائل میں ریسٹورنٹ سٹائل میں پاسٹا جس کے لیے آپ کو اس طرح کے کٹنگ کر لینے ہیں اور میں زیادہ ویجیٹیبل یوز نہیں کر رہی اچھا چکن جو ہے وہ ہاف کیجی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سٹریپس میں کٹ لینے جس طرح میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پاسٹا آپ اپنے سٹائل کو جو جیسا مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں سپیگڈی یوز کی ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں لیسن کے بس اتنے کلوز آپ یوز کریں اور اچھی طرح ایس طرح اپنے کٹنگ سٹائل آپ جو جو مرضی اپنا رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانی ہی رکھ لیا میں تھا میں نے اس میں میں نے نمک اٹ کیا ہے اور اوال آنے کے بعد میں نے اس میں جو سپیگڈی ہے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آئل یوز کریں گے اس میں ہم اپنا کرش کریں گے لیسن کریں گے اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے اور دیکھ لیں اب یہاں تک یہ جو پاسٹا ہے آپ پاسٹا بھی درمیان میں چیک کر لیں تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کے بعد لیسن کو براون کرنے کے بعد اس میں ہم نے چکن اٹ کر دینا ہے اور چیکن کو آپ نے تب تک پکانا ہے تب تک کہ اس کا جو پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ پانی اب اس کا نکل چکا ہے اور اس کو میں نے اچھا خاصا جو ہے نا پکایا آپ نے اور جو اپنی فلیم جو ہے وہ آپ اپنا میڈیم ہی رکھیں ٹھیک ہے اس میں پھر میں نے سالٹ ایڈ کر دیا سالٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں میں نے اس میں جو ہے کیارٹ ہے وہ پہلے ایڈ کریا ہے اس کو آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کے دوران آپ نے اپنی جو سپیگری ہے وہ چیک کر لینے ہے اور جب وہ گل جائے تو آپ اس کو نکال دیں پانی سے اور اس کو پانی تھنڈا پانی اس میں ڈال کے اوپر سے گزار کے تو آپ سٹینر میں رکھیں اس کو ایک سائٹ پہ اس کے بعد میں نے بلیک پیپر ایڈ کر دیا اس میں اور پھر میں نے اپنی کیپسکم ڈال دیا اس میں وہ بھی آپ اس کو پکائیں تاکہ یہ تھوڑی سے ڈال دیا تو یہ صورے دی بھئے تو میں نے اس سے ہر ساوس سے ڈالی ہے چیلی ساوس میں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورت اور کلر فل لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کے ٹیسٹ کو اور انہانس کرنے کے لیے اس میں میں نے چکن پاودر ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں اور ٹھیکن پاودر ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں سپیگٹی ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس تو مکس کر دیا لیں یہ یا ایڈ ہے اس کے بعد آپ کو اس ٹھوڑے پکائیں اس کے اپنے پھر ٹیسٹ یا اپنے پھر ٹیسٹ پہ چلائیں اس کے بعد میں نے اس پہ چیز ڈالی کی تھی یہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالے اگر نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس کو اس طرح بھی یوز جو ہے کھا سکتے ہیں بہت مزے کی لگ رہی ہے دیکھیں کتنی مزے کی ہے یہ تو میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ